اسلام علیکم کیا لائپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو در شو ہم آجاتے ہیں آج کے ہماری دو ریسیپیز اور دو ریسیپیز میں سے ایک ریسیپی ہے وائٹ بار بی کیو چکن سب اور دوسری شرم کوکٹیل شرم کوکٹیل یہ میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا اس سے کوئی تیس سال پہلے یہ بہت پرانی دش ہے اور انتہائی مزے کی جن لوگوں کو پرانس پسندیں تو یہ شرم کوکٹیل ٹرائے کریں یہ ایک سیلیڈ ہے اپیٹائزر ہے اور کھانے سے پہلے کھائے جاتا ہے بہت مزے کا ہے یہ بعد بنایں گے سب سے پہلے آ جائیں گے ہم ہمارے وائٹ بار بی کیو چکن سب کی طرف اور اس کی لئے ہم نے ڈیڑھ پاؤ چکن لیا ہوا ہے یہاں پہ چکن میں ہم نے سپیس بنا لی اتنی اس میں ہم نے ایک پیالا رکھا اس کو ہم سموک فلیور دیں گے یہ کوئیلے کے پیسز میں نے آل ریڈی چولے پہ رکھے ہوئے تھے یہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک ادھا دکان پہلے سے ہاتھ میں رکھیں یہ تھوڑا سا آئل ایک دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا آئل زیادہ ڈالیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم نے سمپلی یورڈ لال یہ سموک بنا کور کر دیا اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے چند سیکنڈ کے لیے چھوڑنا ہے منٹوں کے لی نہیں یہ نہیں ضروری کہ ہم نے پورا سموک فلیور اس کو دینا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے بڑے مزے کے ڈیفرنٹ لکنگ سب بن رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ کرتے ہیں اور ہم ایک ادد پین لے لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کی فلنگ بنانی ہے اور یہ چولا آن کیا اور عبداللہ بھائی چھوڑی مجھے ایک دے دیں بلکہ اس سے کر لیے چلیں یہ سب بند ہیں بزار میں ہر جگہ دستیاب ہے آپ نے سمپلی پہلے تو ہم سب کو اس طرح سائٹ سے کٹتے تھے اور اس طرح کٹ کے چھوڑی چھوڑی لی اور اس کا سینٹر ٹاپ سے آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ دیا بہت نیچے تک نہیں جانا ہے بس اوپر اوپر سے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی اندر سے جو پیٹ ہے اس کا بن کا یہ اندر سے خالی کر لینا ہے تھوڑا سا باس دائر سے یہ اتنا کام آپ نے کرنا ہے باقی کام ابھی آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ چولا بن کر دیا اور یہاں پہ اس پین میں ہم نے ڈال دیا مکھن اس کو ہم کریں تھوڑا سا ملٹ اور یہ کوئلے کا کام ہوا ختم اور میں نے آپ کو اس طرح بتایا ہم نے آئل تھوڑا زیادہ ڈالا ہے تو یہ آئل زائے نہیں ہوگا یہ سارا کے سارا آئل جو ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اس میں صحیح معنی میں باربیکیو فلیور ہے اور آپ چاہیں تو اس طرح کا سموک فلیور والا آئل بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو کسی کھانے کو سموک فلیور دینا ہوں کیونکہ کوئلے پہ چیزیں پکانا زیری بات ہے بہت مشکل کام ہے بہت لوگوں کو عادت بھی نہیں ہوتی ان کے پاس اکپپنٹ نہیں ہوتا تو یہ بیسٹ ہے آئل بنا کر لیں اور جب چاہا نکالا اور کسی بھی ڈش کو سموک فلیور دینا ہے تو آپ نے سموک فلیور دے دیا یہ بیسکلی آئل بڑے کام کا ہے اچھا جی بھی یہاں پہ آتے ہیں اور یہ مکھن میں شامل کر دینا ہے چاپ کیاو پیاز اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چاپ کیاوے لیسن اور وائٹ بار بی کیو سے مطلب بار بی کیو فلیور ہوگا لیکن وائٹ ساوچ میں ہوگا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کانسپٹ آیا اچھکر نیا اور بڑا مزے کا مجھے اچھا لگا اسی وجہ سے میں نے اپنی ریشپیز میں اس کو ایٹ کیا اور اس کے بعد اب یہاں پہ آجاتے ہیں سمپلی اس کو تھوڑا سا لیسن اور پیاس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے سوٹے جو فرنچ ٹرم یوز استعمال کی جاتی ہے یہ بیسیکلی اسے مقصد کے لیے کی جاتی کہ اس کو آپ نے بہت پکانا نہیں یہ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس میں چکن شامل کر دیا ڈیڑھ پا اور اس سے ڈیڑھ پا چکن سے تقریبا ہم لوگ بنائیں گے کچھ چھ سا سات سینوچز میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ آگئے ہمارے سارے یہ دیکھیں بند کو اوپر سے خالی کر لیا اور اس کے بعد یہی فلنگ بنے گی یہ فلنگ اس کے اندر آئے گی اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی چیز آئے گی اور پھر یہ آون میں تھوڑی دری کے لیے بیک ہوگا اور یہ ہمارے سب بند سوچ دیں گے ریڈی سب سے پہلے ہم نے اس کو چکن کو تھوڑا فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ اس کو جب تک فرائی کرتے ہیں اگین اس میں بڑا مزے گا سموکی فلیور آئے جنہوں کو پھر دوبار آپ کو بتا دیں سموکی فلیور کا ٹیسٹ پسند ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ آئل بنا لیں ایک بڑا پیس کا کوئلہ رکھیں چولے پہ بلکل اس کو انگارہ بنا لیں تھوڑا کچھا بھی نہ ہو اور پھر کسی پیالے میں رکھیں اس میں یہ آئل ڈالیں تیل اوپر سے زیادہ ڈال دیں کور بھی کر دیں اور یہ تیل کا جتنا فلیور بنے گا اس کو بوتل میں رکھ لیں خراب نہیں ہوگا فریج میں نہیں رکھنے کی ضرورت ہے کئی بھی علماری میں رکھ لیں اور جب کبھی کھانا پکا رہا ہوں جو آپ کو سموکی فلیور درکار ہو اس میں آپ یہ شامل کر سکتے ہیں اور یہ بہترین فلیور دے گا زائقہ دے گا سموک کا چکن کو جب تک فرائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیڑھ پاؤ چکن ہم نے لیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کافی ایکنومیکل بھی یہ سستہ پڑے گا اس کی وجہی کہ اتنے سارے سینوچز آپ کے بن جائیں گے کسٹ افیکٹیو ہے اور زائقہ میں بہترین اور بڑا ڈیفرلٹ پیاز کو سب سے پہلے چکن کو فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا میدہ شامل کریں گے میدہ بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ذرا گاڑا کرنے کے لیے سوس کے میدہ شامل کرنے کے بعد میدے کو بھی تھوڑا سا اس میں فرائے کریں گے کیونکہ میدہ کچھا ہے اور کچھا میدے کا ذائقہ ہم چاہ رہے ہیں اس میں نہ رہے اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا فلائے فرائے کر دیا اس کے بعد آجاتا ہے اس میں the one and only pink salt جو بھی ہم بات کر رہے تھے اگر ان غزائی سے برپور میں کسی برینڈ کی پروموشن نہیں کر رہا ہوں میں جرنلی پنک سالٹ کی کر رہا ہوں تو کوئی ایسا نہ سمجھے گے کہ کوئی کسی خاص برینڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم پنک سالٹ کو ہی بنا رہا رہا ہے آج کل سب کے سب جتنی کمپنیز ہیں پھوڑ کی کمپنیز یہ تقریب ان کو چھے سات قسم کی برینڈ ہم نے پنک سالٹ اس میں شامل کیا اس کے بعد آجاتا ہے اس میں یہ کریم اور یہ آگے ہماری کریم سات میں اس میں آجائے گا ایک کپ پانی اس کو سوڑا سا ذرا لیکوڈی کرنے کے لیے اور سات میں آجائے گی اس میں لیمن جوس چھوڑا سا اور ساتھ میں کاری مرش ایک کھانے کا چمت اس کے بعد ہم نے اس سب کو مکس کرنا ہے اوبال آئے گا اور ودن 2-3 منٹ یہ تیار ہو جائے گا تو ہماری سینویس کی فیلنگ ریڈی ہو جائے گی پھر ہم اسے سینویس میں اس کو فیل کریں گے لیکن اس سے پہلے اس میں ہم چیز بھی شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے کافی تک ہو گیا اور زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو چکن کا کھوٹنگ ٹائم بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں چکن کا کھوٹنگ ٹائم بہت ہوتا ہے یہ بونلس چکن ہے اور سلائس کیا ہوا ہے تو میک شور کہ اس کو 3-4-5-6 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں لگتے پکنے میں میں جب تک اس کو مکس کر رہا ہوں ایک دو منٹ اور پکاتے ہیں ایک بریک لیلتے واپس آتے ہیں اوپر اس میں ہم چیز شامل کریں گے اور اس کو بیک ہونے لگ دیں گے کہنے جائے گا لیڈ پیک وائٹ باربی کیو چکن سب اٹسا چکن بونلس سٹرپس 375 گرام لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ یاس چاپٹ ایک ادت چھوٹی چھڑڑ چیز گریٹڈ ایک کپ کالی مرچ کرشت دو کھانے کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ میدہ تین کھانے کے چمچے کریم ایک پاکٹ کوئلا ایک ٹکڑا لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ مکھن تین کھانے کے چمچے سب بانس چھے ادت موزریلا چیز ایک کپ کھانے کے چمچے اس کو گاڑا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک کپ چیڑڑ چیز یہ آگئی یہ اسی میں ہم مکس کریں گے اور تیولہ باند کر رہا ہوں باس یہ اسی میں بیلٹ ہو جائے گی اس کے دنکہ اس کو مکس کیا یہ غزائیت کے حوالے سے بڑا بہترین سینوچ ہے بچوں بڑوں سب کے لیے لنچ باکس میں دینے کے لیے اور دفتر میں لنچ میں کھانے کے لیے بچوں کو یونیسٹی میں جانے کے لیے کہیں پہ بھی گھر میں رکھا ہو مکس رکھا ہو تیار آپ نے سمپلی اس کو اس میں مکس کیا چیز اس کے بعد میں یہ مکسچر سارا یہاں پر شامل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب ہم آجاتے ہیں اس کی اسیمبلنگ کی طرف اسیمبلنگ بڑی سمپل یہ بریڈز میں نے یہاں پہ رکھ دی آپ سمپلی اور یہ مکس جو ہے یہ ضروری نہیں کیسی میں ڈالیں نارمل ڈبل روٹی سلائسز میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں برگر میں بھی ڈال سکتا ہے یہ مکس لیا اور اس کو بھرنا شروع کر دیا بس اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسے چھ آرام سے سینوچز بن جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہو یہ کافی فیلنگ ہے ابھی ہم نے اس کو اندر سے اس کا پیٹ بریڈ کا خالی کیا ہوا ہے اس میں کافی گنجائش ہے یہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے بلکہ ہوا یہ کہ اس میں میں نے چھڑڑ چیز مکس کرنی تھی میں نے موزرلہ کر دی نو ایشو دونوں ایک ہی بات ہے کیونکہ اوپر پر ہم اس میں چھڑڑ چیز لال دیں گے اس کو میں تھوڑی در کے لئے بیک کرنا ہے اون میں نے اون کر کے رکھا ہوا ہے اوپر کی ہیٹ سیف اس کو سلمینڈر کہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسا ہوا ہے تو بیسیکل یہ اشارہ دے رہا ہے پنکھے کا اور ساتھ میں اوپر کی ہیٹ کا آپ چاہیں تو اس میں ایک اور فنکشن بھی ہے جو سیف اوپر کی ہیٹ یہ والی ہے یہ یہ ٹیپیکل سلمینڈر ہے تو یہ اس پہ بھی ہیٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو نو ایشو پنکھا بن کر دی اب ہم آجاتے ہیں سمپلی اس کی فیلنگ کی طرف اور فیلنگ ہم نے اس کی تھوڑی ٹھیک تھاک کرنی ہے بریٹ کی حساب سے تاکہ بریٹ جب آپ اس کو سیرویچ کھائیں تو آپ کو ہر طرف اس میں اس کی فیلنگ ملے یہ میرے حساب سے بلکہ چھے تو بنی جائیں گے آرام سے چھے سے ہو سکتا ہے زیادہ بن جائیں کاؤسٹ افیکٹیو ہے چکن اس میں کام ہے البتہ اس میں پنیر ہے پنیر تھوڑی سے مہنگی ہوتی ہے بٹ اگین غزائیت کے حوالے سے پنیر بہت فائدہ مند ہے ہماری ڈائیٹ میں پنیر بہت کم مملو کھاتے ہیں بار ملکوں میں آپ چلے جائیں یورپ امریکہ یا کئی اور ان ملکوں میں پنیر کا بہت استعمال ہے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور چیز بیسیکلی آپ کی وائٹمین ڈی کیلشیم اور پروٹین دونوں کی ضروریات پوری کرتا ہے اور وائٹمین ڈی اور کیلشیم یہ ہماری ڈائیٹ میں تقریباً زیادہ تر لوگوں کی ڈائیٹ میں بہت کم ہے تو کوشش کریں گے پنیر کا استعمال کریں اچھا اس کو بھی ہم فیل کر رہے ہیں اوپر کی اس کی لک کی طرف نہ جائیں ابھی امساری سیٹ ہو جائے گی جیسی اس کی اوپر چیز ڈالیں گے تو یہ ہم نے پہلے اس کی فیلنگ بنا دی اور دیکھا کتی جلدی بن گیا منٹوں میں یعنی اس کا ککنگ ٹائم لیٹرلی دس منٹ تھا ایسی ڈیشز کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تو دو تین پہلے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی ڈیشز کی طرف آجا ہوں جس میں کم سے کم ٹائم لگے جس کو ہم کہتے ہیں جھٹ پٹ ککنگ اور وہ دس منٹ کے اندر پندر منٹ کے اندر بیس منٹ کے اندر اندر وہ ڈیشز تیار ہو جائیں جن میں سے یہ بھی ہے بنایا ہے سمپل فل کیا اور یہ سینویچز خراب بھی نہیں ہوں گے فریج میں آپ اس کو رکھ دیں اس میں کوئی ایسی چیز خراب ہونے والی ہے ہی نہیں اس کو کلنگ ریپ کر کے یہ آرام سے آپ کے تین چار دن نکالیں گے خراب نہیں ہوں گے نکالا توڑی دیر کے لئے مایکروویف کر دیا یا فریپن میں رکھ کے اس کو گرم کر لیا اور آپ کا سینویچ گوڈ ٹو گو ہے یہ لے جی اب ذرا اس کی فائنل فیلنگ کرتے ہیں اور چمچ سے لے کے اس کو اس کی فیلنگ کو دباتے جائیں یہ آگیا اچھے اچھے اچھا ہم نے چکن کے ساتھ بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کو بیو کے ساتھ بھی منا سکتے ہیں اس کے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ میں سی فوٹ کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے سب سے اچھا جو ٹیسٹ آئے گا میرے حساب سے وہ جھنگے کے ساتھ آئے گا پرون کے ساتھ تو پرون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دوسرا بھی سیزن آج کل ہے یعنی یہ سی فوٹ کھانے گا تو کوشش کریں جتنا اس کو کھا سکیں اتنا بہتر یہ ہم نے اس کو فیل کر دیا اب میں ایک سیموچ آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کے اوپر پنیر کیسے ڈالنی ہے یہ آگئی اس پہ موزریلا چیز یا چیز اس کو ہم نے کور کر دینا ہے بس اس طریقے سے پورا کر لوں اچھ اچھ ہمارے بریک کا حصہ میں ٹائم آگیا تھا تو میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں بس اس کو سمپلی اس کے اوپر چیز ڈال دی اور اس کو کور میں رکھ دینا ہے بیک کرنے فر جسٹ سیکس ٹو سیون میٹ زہن میں رکھے گا میں نے اوپر کی اٹھ سر فون کی ویئے تو ہم نے اس کو بہت خیال کرنا ہے کہ یہ چلدی کلر نہ آجائے اس کو تو آپ نے اسے قریب رہنا ہے اور فلنگ دے گا بھی چھ سینوچ بن گئے میرے ساپ سے ایک سینوچ اور کی فلنگ باقی ہے اس کو سمپلی کور کر دیا فلنگ ڈال دی اور اس کے بعد یہ میں اس کے اوپر چیز ڈال رہا ہوں آپ نے لے ایک چھوٹی سی بریک بریک سے اوپس آئیں گے تو یہ آور میں جا چکا ہوگا اور اس کے بعد ہم ہا جائیں گے ہمارے شرم کاؤکٹیل کی ریسی بی کی طرف کہنے جائے گا اٹھ سا چکن بون لیس سٹرپس تین سو پچھتر گرام لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس چاپٹ ایک ادت چھوٹی چھوٹر چیز گریٹڈ ایک کپ کالی مرچ کرشٹ دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ میدہ تین کھانے کی چمچے پریم ایک پاکٹ کوئلا ایک ٹکڑا لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ مکھن تین کھانے کی چمچے سب بانس چھے ادھا موزریلا چیز ایک کپ ویلکم بیک ابھی ہم نے آون میں رکھ دیئے وائٹ بابی کیو چکن سبز اور میں آپ کو دکھا بھی دوں تھوڑا سا یہ ابھی دو بچے میں چار میں وہاں پر رکھ دیئے اور آپ کو میں اسی کر دے گا اچھا بچ میں کلر آنا شروع ہو گیا میں نے اسی فیٹ آن کی تھی تھوڑا تو الکال کا کلر آ رہا ہے جیسی تھوڑا سا اور کلر آئے گا ہم اس کو نکالے گے فوراں بچ یہ مقصد صرف چیز کو ملٹ کرنے کا تھا میں آپ کو اس کا سب بانس جو بازار میں آسانی سے ملتے ہیں اوپر سے اس کو ہم نے خالی کیا اس کے سینٹر کو خالی کیا اس کی بریٹ تھوڑی سے نکالی اس کے بعد ہم نے ایک مکس بنایا تین سے چار کھانے کے چمچ مکھن یا آئل دونوں میں سے کوئی ایک چیز میں آپ اس کو ملٹ کریں پھر ایک چھوٹا سا اس کا پیاز ایک کھانے کے چمچ لیسن تھوڑا سا فرائی کیا پھر ہم نے ڈیڑھ پاو چکن شامل کیا سلائس کیا ہوا اس کو بنائی کی پھر دو سے تین کھانے کے چمچ میدر شامل کیا اس کو تھوڑا بنا اس کے بعد ہم نے ایک پکٹ پوری کریم ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اور ایک چاہ کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ اور ایک کھانے کا چمچ اس میں لیمن جوس یہ ڈال کے اس کو بوائل آنے کے بعد دیمی آنج پھر پکایا پانچ منٹ اتار لیا اس میک اپ ہم نے چیز مکس کی اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد بریٹ کے اندر ہم نے فیل کیا اوپر سے موزریلہ چیز ڈال دی یہ بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں اور میں ان کو خالی ویٹ کچھ میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلدی ان پہ کلر آتا ہے پہلے بلکل نہیں آتا پھر اچانک آج جاتا ہے یہ آپ نے دیکھتے رہنے جیسی ہیس پہ تھوڑا سا میرے حساب سے بس میرے اب یہ تھوڑا سا کام مجھے روکنا پڑے گا میں در اس کو دیکھتا رہوں میرے خاند میں دس سیکنڈ دس سیکنڈ کے اندر پرفیکٹ کلر آجائے گا ان دی مین ٹائم دو سینڈوچز بچے ہوئے تو دو سینڈوچز کو ہم رکھ دیں گے یہاں اس ریک پہ اور وہ نکل آئے گا تو پھر یہ چلے جائے گا اور اس کے لئے میں پہلے سے گلف تیار کر رکھ لوں تاکہ اینڈ ٹائم پہ کوئی سرپرائز نہ مل جائے یہ لیں ہو گیا بس یہ دیکھیں بہترین کلر آگیا اس کا اور that's how it should be یہ میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور یہ جو دو سینڈوچز تھے بچے ہوئے یہ بھی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے بس تیمبریچر میں اس کے تھوڑا سے کم کر رہا ہوں تاکہ میں بھی کوکنگ کروں گا تو یہ نہ ہو کہ سیکنڈوں میں اس کے اوپر کلر آجائے اور یہ جل جائے اس میں اس میں ناستہ کر دیا اچھا ہم آجاتے ہیں شرم ککٹیل کی طرف شرم ککٹیل میں سب سے پہلا کام شرم کھا ہے جھنگے اور جھنگے یہاں پہ ہمارے پاس آگئے اور بڑی فریش کالیٹی کے بہت اچھا جھنگا ہے اور ارینج بہت اچھا کیا ہے وہ ایسا ارینج کیا ہے دلی کر رہا پکانے کو اینیویس پکانا پڑے گا یہاں پہ اوبالتا پانی ہم نے رکھ دیا اور یہ پرانز ہم نے اس میں شامل کر دیا یہ بھی جھنگے کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائلنگ پانی میں کوئی نمک کوئی کالی میرس کوشش بھی نہیں شامل کرنا اور کم سے کم ٹائم کے لئے پکانا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے تین سے چار منٹ کمپلیٹلی پکچے گا ان دی مین ٹائم اس کا ایک سوس بنے گا کوکٹیل سوس بہت ہی شاندار مزیدار سوس ہے اور یہ بیسکلی اس کوکٹیل شرم کوکٹیل کی جان ہے یعنی اس کا بیسک سوس یہ آگیا میونیز میونیز اس میں ایک کپ ساتھ میں آگیا اس میں کچپ آدھا کپ چھے کھانے کے چمچ اور اس میں چھلی سوس جو کہ تین کھانے کے چمچ بس یہ تین اجزاء سے یہ کوکٹیل سوس بنتا ہے اور اس کے بعد ایک اجز وش لے کے ہم نے شرم پلی اس کو مکس کر لینا ہمارا کوکٹیل سوس شرم کوکٹیل کے لیے کوکٹیل سوس ریڈی ہو گیا یہاں پر پرون بول ہو گیا پرون کو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ پکانا نہیں یہ آگیا بس چھلی اس کا کیا بن گرم پانی پھینک دیں گے اور اس کو فوری طور پر تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تاکی یہ مزید نہ پکے اس میں ہم نے فوری طور پر تھنڈا پانی ڈال دینا بس یہ آگیا اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تھوڑے تھنڈا ہو جائیں پھر نکال لیتے ہیں یہ میری ٹائم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہ سوس کو تھوڑا سور مکس کرتے ہیں تو ہمارا شرم پاکٹیل کا کام ریڈی ہے جسی طرح ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کوشش کر رہا ہوں سم ٹائمز ہوتا ہے بڑی لمبی چوڑی لسٹے ریسیپیز جاتی ہیں میرا ٹوٹل فوکس ہو گیا ایسی ریسیپیز پہ کم سے کم ٹائم میں تیار ہو جائے بہتری نہیں دیکھیں پریزینتیشن کے پونڈ کیا وہاں پہ جو دو سینوچیز رکھے تھے اس کو ہم زیادہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد معنی کرتے رہیں گے ان کی ایسی اگر آپ کو جلدی ہو پھر کوشش کریں اس کو تیز آنچ پہ کر دیں تاکہ جلدی ہی کلر آجائے اور جلدی آپ اس کو نکال لیں یہ لنچ یہ کوکٹیل ساوس ریڈی ہو گیا یہ پرونز کا پانی پھینک دیتے ہیں یہ بھی ریڈی ہے اور اب اس کے ساتھ ہم نے کرنا یہ کہ سارے سارے تیل کے ساتھ ہیں تیل آن تو ہم نے اس میں ٹوٹل میرے حساب سے اس کے تقریبا کوئی بن جائیں گے تین کپس بنیں گے کپس میں سب ہوگا اس کی پریزنٹیش بڑی چیئے تو ہم نے یہ بڑے بڑے سائز کے کوئی تین دانے نکال لیں گارنش کے لیے بلکہ چھے نکال لیتے ہیں دو دو چار دو چھے یہ گارنش کی ہوگئے اور اس کے بعد ہم نے چھلکہ سمپلیز کا اتار لینا اس کی ٹیل ٹیل اتار نکال طریقہ کھیشتے جائیں اچھے مرسد ندیم ندیم کینیڈا اسلام علیکم علیکم سلام اللہ شکر خیریت ٹھیک ٹھیک تک آپ بتائی میں ٹیلی فون کرتے ہوں کوئی اٹھاتا نہیں آج اچھا اچھا نہیں نہیں کھوٹین واعت پوچھنا آپ سے کھوٹین ویپ کریم ہوتی 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 ہم فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس کو بلکل کوئی مسئلہ نہیں بلکل آرام سے نکال ایک دن پہلے بلکل ڈیفروس کرلے ایک دن پہلے کی ضرورت نہیں نارمل نکال لیں اگر ٹیمپریچر نارمل زیادہ سردی نہیں تو ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر نارمل ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو یوز کر دوسری بعد یہ دو تین بات کوش چاہتا ہم دیکھے یاد ہی آرہ ایک تو آیس تائم ایک جب آپ نے کچھری برنہ کا سوال بتا رہا تھا تو آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ ایک کلو یا در کلو کے انساب کتنا ڈالنا چاہیے ایک کلو گوش میں دو کھانی لیویل ڈالیں اور تقریبا چھے سے آٹھ گنٹے آٹھ گنٹے لگا کے رکھے پر جب اس گوش کو استعمال کرنے لگے تو پھر اس کو دھو لگے کچھری پاورٹرز میں سے چھپکا ہوتا ہے تھوڑا لیکن جتا ہوتر جائے بہتر بہتر اس کا فلیور اچھا نہیں ہے کلو بہت آواز ہلو ہلو میں جاری کہ آپ کنافا کب بنائیں گے کنافا میں آج آبی رہا تھا سوچ رہا تھا میں نے کہا بھول جائے جب تک میرے پاس انگریڈنٹ دو تین دعویر فون کر چکا وہ ہر پاس ابھی تنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو فون کر رہے ہیں وہ کبھی بولتا ہے ہفتے بعد آ رہا ہے کنافا کبھی دس دن بعد میں تھگیا ہوں ریٹریلی اب مجھے تھوڑا چند سالوں کا گیپ دیتے ہیں چند سال نہیں چند مہینے ٹھیک ہے چلے تینکی سو مچ یہ دیکھیں اچھے اون پہلے سے گرم ہو چکا تھا لہٰذا کام ایزی ہو گیا تو ہم نے دو چار دو چھے سینویچ بن گئے ایک سینویچ کی بچ گئی یعنی ڈیڑھ پاؤ چکن میں سے آپ آرام سے ساتھ سینویچز بنا سکتے ہیں اچھے فلنگ سینویچز ہیں ٹیسٹ کے پاڑی بھی اسے بہت مزیک ہیں اور مزہ آ جائے گا چلی بریک پہ جا رہے ہیں کوکٹیل سوس ہمارا ریڈی ہے پرونز بوائل ہو گئے ہیں اب ہم اس کوکٹیل سوس کو شرم کوکٹیل کو بنائیں گے کے نجائے گر بیرائٹ پیک شرم کوکٹیل اچسا پرونز دو سو پچاس گرام ابلے انڈے چار سے پانچ عدد آئیس برگ تین کپ لیمن ویجز دو عدد کوکٹیل سوس کے لیے میونیز ایک کپ کیچپ چھے کھانے کی چمچے چلی سوس تین کھانے کی چمچے باٹھ رکھتا ہے آئیس برگ اپنا ہی زائقہ ہے بہترین اور ابھی سیزن ہے مشروع ہو گیا ہے اور پہلے یہ آتا تھا باہر سے بہت شدید مہنگا تھا پہلے زمانے میں اب یہ نلکا یہ کھلا چھوڑ گیا ہے چلے پہلے یہ باہر سے آتا تھا ساؤتھ افریقہ ان ملکوں سے آتا تھا بہت مہنگا تھا اب پورے پاکستان میں ہوتا ہے اور یہ بھی سیزن ہے اس کا سردیہ آنے والی آگئے ہیں بلکہ یہ جو آئیس برگ اس سارے لوکل ہے یہ پہلے اسلام آباد میں اس کی کامیاب کراپ ہوئی پھر لاہور میں بھی پنجاب میں اب کراچی میں ہوتی ہے یہاں پہ ہر جگہ ہوتی ہے تو بیسیکلی لوگوں نے عجز کر لیا اور یہ بھی اتنا مشکلی سیزن بھی بڑھا ہو گیا آپ دیکھیں کہ پورا تقریبا کمپلیٹلی سال پورا سال ملتا ہے اور تقریبا لوکل پروڈیوشی ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ رکھ دیئے آئیس برگ اور اس کے بعد آجتے ہیں اس کے اوپر پرونز یہ بھی ڈش پریزنٹیشن کے حساب سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے دکھنے میں بھی اور زائکے میں تو ہو ہو جن کو پرون پسند انہوں نے they will really love this dish یہ آگیا اس کے بعد اس کے اوپر آجتا ہے ہمارا یہ کوکٹیل سوس اور اس کے بعد آجتے ہیں اس کے اوپر انڈے بول کیے وے ان کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا اس کے ساتھ سلائسز یہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے دو سے تین سلائس تین سلائس رکھ دیں گے ایچ یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد اس کی ہم نے فائنل گارنش کرنی ہے اور یہ ہمارا شرم کوکٹیل ہو جائے گا تیار اور ایزی بنانا آپ دیکھیں چیزیں اگر آپ پہر سوس اس کا جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں اس کی جان ہے وہ اس کا یہ کوکٹیل سوس جسٹ امیزنگ ساتھ میں ایک ایک یہ لیمن کیا ویچ رکھ دیا اور ایک ایک تھوڑی اسی ذرا گارنش کیلئے ہم نے اس کے ساتھ چلی رکھ دی اور یہ آگز اس کی فائنل گارنش جس میں ہم نے اس میں پرانس اس طریقے سے رکھ نے بس یہ ہمارا شرم کوکٹیل ہوگیا ریڈی پریزنٹیشن کے پرانس بہت خوبصورت ہے بنانا اتنا ایزی اس کا اور زائکے میں تو ناتنگ لائک میں بہت یہ شرم کی چیزیں میں بہت پران ویسی کھاتا اور میرے حساب سے یہ والی ڈش ہے اور بہت سارے لوگ شاہد سمجھے بہت گورو والی دیش ہے آپ کھا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعی کھانے دیش ہے ماذا پریزنٹیشن کے پارڈ ویو سے اور زائکی کے پارڈ ویو سے ہر لحاظ سے بہترین تھوڑا سمجھ اس کے اوپر یہ آئس بگ سوری پارسلی بھی رکھ دیتا ہوں فردہ گارنش ہم لے لے شریمپ کوکٹیل اجزہ پرونس دو سو پچاس گرام اوپلے انڈے چار سے پانچ ادت آئس بگ تین کپ لیمن ویجز دو ادت کوکٹیل سوس کے لیے میونیز ایک کپ کیچپ چھے کھانے کی چمچے چلی سوس تین کھانے کی چمچے ترکیب تمام اجزہ کو ایک بول میں اچھے طرح مکس کر کے سوس بنائیں پرونس کو دو منٹ اوپ آلیں اب ایک بول میں آئس برگ پرونس سلائس ابلے انڈے اور کوکٹیل سوس شامل کر کے لیمن ویجز کے ساتھ سرف کر دیں وائٹ باربی کیو چکن سب اج سا چکن بول لیس سٹرپس تین سو پچھتر لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ مکھن تین کھانے کی چمچے سب بنس چھے ادھر موزریلا چیز ایک کپ ترکیب کوئلے کو گرم کر کے چکن سٹرپس میں رکھیں اور کوئلے پر دو کھانے کی چمچے تیل ڈال کر دو دینے کے لیے دھک دیں ایک پین میں مکھن گرم کر کے پیاز اور لیسن ایک منٹ فرائے کریں پھر چکن ڈال کے درمیانی آج پر چھے سی آٹھ منٹ پکائیں اب میدہ شامل کر کے دو منٹ پکالیں رس میں کریم لیمو کا رس ایک کپ پانی اور کالی میرچ ڈال کے پانچ منٹ بھونے اب چیز چیز ڈال کے مکس کریں سب بند کو پر سے کٹیں ایک چمچہ چکن مکس اور موزریلا چیز ڈال کر آون میں 6-8 منٹ بیگ کر کے سرف کر دیں فیلنگ ہے ساتھ میں ہم نے اندر چکن کی فیلنگ دالی اور وائٹ بابی چکن یعنی اس کو کوئلے کا فلیور سموک دیا اور اس کے بعد اس کو فیل کر دیا سنیس کو اور یہ آج کی ہماری ہیرو ڈش ہے یہ اگر آپ نے ترائی نہیں کی ضرور ٹرائی کیجئے پرون کیلئے پرزینٹیشن کے پاندوی سے دیکھ کیتے خوبصورت نظر آرہی زیادی میں اس سے کہیں زیادی بیتری شرم کوکٹین آئیس بگ لیٹس رکھا اس کے ہم نے کوکٹین سوس بنائی جس میں میونیز کیچپ اور چیری سوس وہ اوپر ڈالا ساتھ میں بایل کی پرونز تھی بایل کی وینڈ ہیں انشاءاللہ اس ویق میں اور آپ کے لئے بہت ساری ریزیپیز ہم نے نکال رکھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے ٹائم میں بہتری چیزیں بن جائیں اور وہ چیزیں بنائیں جو پورے گھر والے کھائے یہ نہ ایک شخص کی چوائس جس طرح سینویچز ہیں یا پورے گھر والے ازی آرام سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ پار اس کا یہ کہ کھوکنگ ٹائم کم لگا کسٹ افیکٹیو ہے یعنی یہ پانچ سینویچ چھے سینویچ ہم نے بنائی اس کے اور یہ بنائے ڈیڑھ پاؤ گوھر سے ڈیڑھ پاؤ چکن سے چھے سینویچز بنائیں اس سے آپ لازا لگائیں کسٹ ٹاپ کرے وہ ڈال دیں وہ زیادہ بہتر رہے گا اور ساتھ میں انشاءاللہ یہ چار اور پانچ نویمبر کو لاہور میں ایکسپو سینٹر پہ ہمارا دوان ان 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 لی مسالہ فیملی فیسٹیویل ہو رہا ہے اس میں ضرور شکرت کیجئے گا پہنچے اور وہاں پہ بڑی ایکٹیویٹی ہے بہت زیادہ پوری فیملی کی ایکٹیویٹی اس میں سٹالز ہیں آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اپنے لئے کھانے پینے کی بہترین فوڈ کوٹ جن لوگوں کو کھانے پینے کا شوق داری لاہوری ہے لاہوری کو کھانے پینے کا مشہور ہے کانسٹ ہے ساتھ میں ہماری لائیف ککنگ کھانے پینے کھانے پینے لائیف موسیقی 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 موسیقی